کلیاں کے پیوے ہاتھ نہیں کر پائے اس باقصہ کبھی جیوت میں کلیاں نہیں ہو دان تو بہت ہے لیکن سریشتوں میں دان ہے تو کنیا دان کنیا دانم وہاں دانم کنیا دانم سردہ سریشتوں میں دان ہے تو کنیا دان تو آج وہ راجہ سوچ رہے کہ میرے گھر میں کے لڑکی آجا تو میری جندہ ہی دھیرے دھیرے چوتھا کن آگیا تو رانی ستھ پتی کے درم سے پیٹیا میں جنم بھی آیا اور جب پیٹیا میں جنم نہ ہو تو راجہ بہت خوص خوصی کے بارے چٹکے جاتے آج کل درم میں لڑکی پیدا ہے گھر کے موشنوں کلا کھنیا لے کے راجہ کو بیٹے کی بہت باری خوصی تو آج راجہ کے ہمڑوں کو دان بڑھ جا رہے ہیں اسمت راجہ نے بابا نارد کو دیکھا آپ کو سواگت کیا سممان کیا سوامی کی جیسی آرام خوص رہو راجہ بہت خوصی آئیے دھرہو سواگت نمست بھیام پادس پر چھماس وے آئیے آپ کا سواگت ہے آج تو آپ نے بہت دروں میں درشن چکے سوامی کی راجہ بہت خوصی سممت سکی بچرم چرم ساگو سکی وہی رہتا ہے لیکن آج آپ کا چہرہ ہمیں بہت خوصی دکھائی جائی ہے اسی کی تو بات ہے سوامی کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھر میں چوتھے پر میں پرہو نے ایک بیٹیا دیئے پونچ رڑکوں کی بات اور آپ بھی ٹھیک سمیں سے آ چکے ہو بیٹیا کی ہستریکہ دیکھ رہے نا اس کے کیسے بھاگی ہوگئے اسے کیسا بھر ملے گا کیسا گھر ملے گا یہ آپ کو سوامی کی بتا نہ ہوگا چمتا مات پرو ہم ہستریکہ دیکھ گئی بتا دیں گے کس کا گھر ہے نشتر کیا کیا بابا ناند میں کہ اس بیٹی کو بلوائیا ہستریکہ دیکھی تو بولے راجل تمہیں تو بھاگی لٹری دلی گائی اور بولے ہیں ایسی سن راجل کی بات تو اب منی انہیں ہاتھ پر سرکاہی مہین چاہہی مہین چاہہی بہت باتر دیکی ہے عزوز میں پچھا رہے ہیں باتی شخص مہین چاہہی مہین چاہہی موسیقی موسیقی